اسلام علیکم میں ہوں مریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب نازن حکومت میں آنے سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے ہمیشہ مافیاز کی بات کی اور کہا کہ ایک مقصود ٹولے نے ملک کو یرگمال بنا رکھا ہے جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ان مافیاز پر کنٹرول کریں گے لیکن گزشتہ روز وزیراعظم نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور انہی مافیاز کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کی گرفت اب بھی مضبوط ہے اور بڑے مافیاز سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ملک میں قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہونے دیتے تاثر یہ ملا کہ شاید حکومت اب بھی مافیاز کے سامنے بیبس ہے اس کے ساتھ انہوں نے ذریع پیداوار میں کمی کی ایک بڑی وجہ بتائی اور کہا کہ ہمیں کیوں باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں کیونکہ ہماری آبادی زیادہ ہے آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے پیداوار کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اشیاء باہر سے درامت کروانی پڑتی ہیں آیا صاحب سب سے پہلے تو مافیاز پر آ جاتے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کہ بدعنوان اناثر سسٹم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے یہ کہ ان بدعنوان اناثر کا راستہ روکیں اور یقینی بنائیں کہ لوگ سسٹم کی کمزوریوں کا استحصال نہیں کریں گے اگر آج بھی مافیاز طاقتور ہیں اور سسٹم میں خامیہ موجود ہیں تو کون ذمہ دار ہے کس نے چور دروازے بند کرنے تھے یہ کمال کی باتیں ہیں اور نہائیت فضول کی باتیں ہیں آپ کو یہاں کیا صرف بولنے پہ معمور کیا گیا ہے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ روز آ جائیں کوئی موقع ہو کچھ ایک وہ پیتہ آپ نے کٹنا ہو اور آپ ایک تقریر کر دیں فلبدی تقریر اور آپ اپنا وہ جو ہے اظہار جذبات کر رہے ہوں بھئی آپ وزیر اعظم ہے اس ملکیں آپ آبادی کی بات کر رہے ہیں مافیاز کی بات کر رہے ہیں جس تقریب میں گئے ہیں وہ ایک کسان اگریکلچر زراد سے ریلیٹڈ تھی کچھ آپ نے کہنا ہے تو کوئی اقتامات کا اعلان کیجئے کوئی بات کیجئے نہیں ہے تو آپ کی تقریریں کس نے سننی ہیں اس ملک نے تقریروں پہ یا باتوں پہ جینا ہے یہ عجیب قسم کا یہ حکومت سازی یہاں پہ کھو رہی ہے بھئی آپ آبادی کی بات کرتے ہیں کوئی آبادی کے بارے میں اس موقع پہ کوئی آپ اعلان کرتے کہ یہ ہم پاپلیشن پالیسی اس ملک میں فیل ماشیل ایوب خان کے زمانے میں تھی جب اس وقت کی حکومت بڑی سیریس تھی اس کے بعد یہ ملک چڑ گیا اب میں کیا کہوں کہ کن کے ہتھے چڑ گیا جو باتیں پاپلیشن کنٹرول جو ہے فیملی پلاننگ وہ یہاں پہ شجرہ ممنوع ہو گیا وہ آپ اس کا نام نہیں لے سکتے تھے کبھی آپ کچھ نام لے رہے ہوتے تھے کبھی کچھ نام لے رہے ہوتے تھے تو آپ آئے ہیں آپ کو اتنا احساس ہے پاپلیشن کا تو کچھ کریں زراد کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی زراد کے بارے میں کوئی اقدامات کا اعلان کرے کہ ہم آج یہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کسانوں کو یہ دے رہے ہیں آپ کی تقریروں سے وہ کسانوں کے مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے کئی دفعہ ملک میں کہا جا چکا ہے ہم پروگرام میں کہا چکے ہیں شہر زراد جو ہے تباہ ہو رہی ہے زراد کے لیے وقف زمین تباہ ہو رہی ہے شہر کے شہروں کا پھیلاؤ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ زرادی زمین ہڑپ ہو رہی ہے آپ نے کچھ اس کے بارے میں کیا ہے کچھ اقتماعت آپ نے انانس کی ہے آپ تو وہاں لہور جو ہے وہاں پہ ایک بربادی تباہی کا سامہ پیدا کر رہے ہیں وہ جو ہے راوی اربن ڈیویلپمنٹ راوی ریور فرنٹ آثورٹی آثورٹی ریور فرنٹ آثورٹی بھائی ایک شہر جو لہور ہے وہ چھوٹا شہر ہے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو اس کے اردگر جو جگہ ہیں ڈیکلیئر کرنا چاہیے کہ یہ کمیشلائز نہیں ہوں گی یہ زراد کے لیے مختص ہیں یہاں پہ سبزیاں اور پھل ہو گئیں گے ان کے لیے فامس کو یہ سہولیات دی جائیں گی یہاں سے وہ بھٹے شٹے ہٹائے جائیں گے آپ اور کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں ایک وہ پچھتر چھتر وہ فورٹی فائیف فورٹی سکس کلومیٹر لگے ہیں لمبا ایک نیا شہر آپ آباد کر رہے ہیں اور نام آپ دے رہے ہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں یہ ہوگا اس میں یہ ہوگا والٹن ائرپورٹ کی جو زمین ہے وہ شہر کے بیچ میں ہیں اس کو شہر کے پھپڑے بنائیے شہر کے لنگز بنائیے آپ نے پتہ نہیں کن سرمایہ کاروں کو بلا کے اور وہاں پہ کہ یہ ایک نیا بزنس ہب بنے گا بزنس ہبز کی کمی یہاں پہ اس ملک میں نہیں ہے خوراک کی کمی ہے فصلوں کی کمی ہے سارا کچھ ہم باہر سے منگا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ تقریروں کے لیے معمول کیا گیا ہے کہ آپ تقریریں بس وہ کرتے جائیں اور پھر جو ہے بات بات پہ اسلام آپ لے آتے ہیں کہ یہ کریں اور وہ کریں اور میں نے اسلام میں بہت جانتا ہوں اور بھائی جانتے ہوں گے آپ اسلام سے سبق لے کے کچھ کریں کچھ عمل کریں آپ کی باتوں پہ یہ اس ملک نے چلنا ہے یہ ساری فضول کی باتیں اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہمارے جو اطاولہ شاہ بخاری جو ہم نے وزیراعظم چنے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں یعنی اب باتوں کا وقت گزر چکا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہوگا اس کے ساتھ سلمان صاحب وزیراعظم نے اعتراف کیا ہے کہ ایک سال میں کھانے پینے کی اشیاں بیس برسوں سے زیادہ مہنگی ہوئیں اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی منصوبہ بندی کر رہی ہیں کہ عالمی منڈی کی اثرات ہمارے ملک میں اشیاں کی قیمتوں پہ نہ پڑیں تین سال تو ہو چکے ہیں دو سال میں کوئی اچھے کی امید رکھی جائے دیکھیں ایک روزان پچھلے دس سال میں سامنے آیا ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹیو کے طور پر بیان دینے کی بجائے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے کہ وہ انہی باتوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہوتے ہیں جن باتوں کے حل کے لیے لوگوں نے انہیں منتقل کیا ہوتا ہے اب انہوں نے تو بھوکے والے سے بھی خطرے اور خطشے کا اظہار کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر ہم نے پیداوار میں اضافہ نہ کیا اور عبادی میں کمی نہ کی تو ہمارا انجام کیا ہوگا تو یہ تو خود چار چھیٹ ہے جناب پرائیم نیسٹر کے لیے یہ تو مقدمہ ہے آپ کی حکومت کے خلاف تو تین سال تک آپ نے اس پر پلاننگ کر کے آگے کی طرف چلنا تھا بات یہ کہ اس طرح کی باتیں لوگوں کو اپیل نہیں کرتی اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ بیس سال کے اندر بیس سال کی نسبت قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے میرا خیال یہ بات غلط ہے بہت زیادہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تو بات کی گئی کہ جی پیداوار میں کمی بھئی آپ کی گندوں کی تو بمپر گئے ہیں کروپ آئی ہے آپ نے تو اس کا جشن بنایا تھا اور پھر وہ بمپر کروپ جو آئی ہے وہ گئی کہاں پر آئے میں نے یاد ہوگا آپ کو یہاں پر اداد و شمار جو خوراک ڈپارٹمنٹ نے دیئے تھے کہ پختونخواہ کی گندوں تو آگے کی طرف چلی گئی اور پھر پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ پنجاب نے پختونخواہ کو بھی دینی ہے اس سے آگے کی طرف بھی جانی ہے بات یہ کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زہری ملک ہے اور زراد کے حوالے سے ہم دیکھا کرتے تھے پارلیمنی رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ جی ریسرچ کے لیے اتنے اسی کروڑ رکھ لیے کروڑ میں پچانویں پرشنٹ اتظامی اخراجات تھے زری ملک کی ہم بات کر رہے ہیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر یہاں پاکستان کے اندر فاکہ کشی کی نوبت نہیں آئی تو اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان ایک زری ملک ہے لیکن آج پاکستان کے اندر آٹے کا بوران چینی کا بوران کہ وہ آپ دیکھ لیں کہ چینی تو ہمارے پاس وافر موجود تھی اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ چینی وافر موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر امپورٹ کی جا رہی ہیں یہ جاتی کہاں پہ ہے اور یہ جو یہاں سے لے جانے والے یہ کون ہیں مافیاز کی بات کی ہے تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب اپنی منجی تھلیوی سوٹا پھیر کے دیکھو کہ وہ ندیم بابر جہانگیر ترین اس کے بعد آپ یہ آٹے کی سمگلنگ کے جو ضمد آ رہا ہے سارے وہاں پر ہی موجود ہیں اور جن جن چیزوں کی بات اس بات پہ تو مجھے ہمیشہ ترس آتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو پرائیم میسٹر صاحب نے اپوزیشن میں کہی اور اس کی نفی نہ کی ہو دیکھیں اگر وہ یہ کہتے تھے کہ جب بجلی اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومتیں چور ہوتی ہیں پھر انہوں نے مافیاز جن پہ لگام ڈالنی تھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قوم اور ملکہ وقت زائع کیا ہے وہ جو چینی پہ کمیشن بنا تھا کہاں کہ اس کی سفارچت ابھی تک یہ ہمارے ایک پریس لیز آتی ہے کہ پچاسی روپے کتنے پیسے چینی کی روز آتی ہے اور عملا جہاں کہ پاکستان کے عوام چینی نہیں خریدتے کیا وہ ایک سو دس روپے اور ایک سو پانچ روپے اور ایک سو چھ روپے نہیں ملتی کیا آٹے روٹی کی قیمت دس روپے نہیں دس سے بارہ روپے نہیں ہوئی کسی نے آج تک پوچھا اور پروفیسر صاحب درست کہا کرتے ہیں یہ سارے ایشیوز جو ہیں یہ گورننس کے ایشیو ہیں اور یہ فیڈرل گورنمنٹ سے متعلقہ نہیں ہے یہ سبائی حکومتوں سے متعلقہ ہے آپ کے پاس تو وہ سسٹم بھی مجود نہیں ہے جس پہ آپ نے مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے آپ نے بیروزگاری کی بات کی تھی وہ ایک کروڑ نوکری ہیں پچیس سے تیس لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں لہٰذا تقریر کا اس کا مطلب ان کے پاس تقریر کا وقت ہے جو اقتماعات ہے وہ کب ہوں گے اور اقتماعات کس نے کرنے ہیں بھاج ہے کہ پاکستان کے عوام کے صاحب نے ایک نیا تجربہ تھا لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں اور توقعات تھی اور جس سے امیدیں اور توقعات ہوتی ہیں ان سے میوسی بھی زیادہ ہوتی ہے تقریر لوگوں نے کھانے نہیں ہے کھانے کے لیے انہیں روٹی چاہیے اور بچوں کو پالنے کے لیے انہیں روزگار چاہیے اگر آپ روٹی اور روزگار نہیں دے سکیں گے تو پھر اس ساری صورتحال کے انجام کے ذمہ دار آپ خود دوں گے جواب دے آپ ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان صاحب نے گورننس کے مسائل کی نشان دی تو کی اس کے ساتھ جو وزیراعظم بیان کر رہے ہیں وجہ آبادی کا بڑھنا پیداوار میں کمی یہی وجہ ہے آپ کی نظر میں دیکھئے آبادی کا بڑھنا جو ہے پیداوار میں کمی کا ایک فیکٹر ہے اور بہت سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے اقتصادیات کو پی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اقتصادی مسائل بڑھتے ہیں تو اوور پاپولیشن ایک مسئلہ ہے لیکن دیکھیں یہ مسائل کا تذکرہ کرنے سے مسئلے حد نہیں ہو جاتے رونے سے دھونے سے مسئلے حل نہیں ہو جاتے اگر آپ کو مسئلوں کا پتہ ہے تو اس کا حل تجریز کریں باقی رہا جی اوور پاپولیشن ہے بلکل ہے لیکن آپ اس مسئلے کو ایڈریس کیوں نہیں کر سکتے اگر آپ ایڈریس نہیں کر سکتے تو پھر شور مچانے کی کیا ضرورت کیا امریکہ آ کے آپ کی پاپولیشن کو کنٹرول کرے گا یا یو این کرے گی آ کے یہ تو آپ کے اپنے فیصلے ہیں دوسرے یہ مافیاں کو جو رونا ہوتا ہے کہ مافیا بڑھ گئے دیکھیں یہ مافیا پیدا کس طرح ہوتے ہیں مافیا جو پیدا ہوتے ہیں وہ حکومت پہ کنٹرول کر کے وہ مافیا جنریڈ ہوتے ہیں حکومت کی کلیبریشن سے مافیا پیدا ہوتے ہیں وجہ یہ ہے مافیا کیا ہے مافیا اقتصادی قوت ہے اقتصادی قوت سے آپ سیاسی قوت خریدتے ہیں اور اس سیاسی قوت کو خرید کے اپنے اقتصادی قوت کو مزید آپ بڑھاتے ہیں اور اس کی مثال بڑی سمپل ہے جو ابھی عیاض صاحب نے دی ہیں یہ لہور راوی فرنٹ بنا رہے ہیں آپ یا والٹن کا جو بنا رہے ہیں کن کو سرو کر رہے ہیں عوام کو تو سرو نہیں کر رہے نا یہ تو بڑے بڑے ریال اسٹیٹ والے اس پہ قبضہ کریں گے زمینوں کو بیچیں گے جس میں ظاہر ہے پیسے والے ہی آئیں گے عوام جن کو خوراک خریدنا مشکل ہو رہی ہے جن کو پوشاک خریدنا مشکل ہو رہی ہے ان کے لیے تو نہ لاہور کے راوی فرنٹ میں کچھ ہے نہ یہ جو والٹن ائرپورٹ کا جو آپ بنانا چاہتے ہیں نہ اس کے اندر کچھ ہے یہ تو بڑے لوگ ہیں گیم ہیں تو کون ہیں یہ لوگ یہی تو مافیاں ہیں اور یہ کس طرح بنتے ہیں حکومت کے تعاون سے بنتے ہیں لہذا حکومت ذمہ دار ہوتی ہے حکومت ہے وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرٹیکلر حکومت کی میں بات نہیں کر رہا میں ہر حکومت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جو اقتصادی طور پر مضبوط اناثر ہوتے ہیں وہ ہر حکومت کو کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا اگر آپ نے مافیاں کو ایڈریس کرنا ہے تو حکومت کو اپنی پالیسیز بدلنی ہوں گی خاص کر اقتصادی پالیسیز کو اگر آپ نے اقتصادی پالیسیز کو ہوسٹیج بنانا ہے ان لوگوں کا جو امیر ہیں عمرہ ہیں مالک ہیں جن کے پاس دولت اتنی ہے کہ آپ گن نہیں سکتے جو کسی کو بھی خرید سکتے ہیں الیکشن لڑوا سکتے ہیں تو پھر آپ حکومت کس لیے چلا رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جہاں تک یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاورٹی ہے غربت ہے خوراک کم ہے یہ نرائکی ہے دیکھئے وجہ یہ ہے آپ کا اگری کلچر کیوں گرا ہے دو فیکٹرز کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اقتصادیات اگری کلچر پہ توجہ دینی کم کر دی ہے آپ کا جو فوکس ہے چونکہ طاقتور گروپ جو ہیں وہ انڈسٹریل گروپ ہیں اربن بیسٹ گروپ ہیں اور انڈسٹریل گروپ اربن بیسٹ گروپ کا اگری کلچر میں انٹریسٹ اتنا ہے کہ ان کو سپلائی ملتی رہے گنہ ملتا رہے تاکہ وہ شوگر بنائیں گنڈوں ملتی رہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھائیں لہذا یہ جب تک آپ کا فوکس اگری کلچر کی طرف نہیں ہوگا اس کی بہتری کی طرف نہیں ہوگا یہ معاملہ نہیں ہوگا ٹھیک اقتصادی پالیسیز پر نظر سانی کی ضرورت ہے خواہر آپ کیا کہیں گے تحریک انصاف کی حکومت نے ان تین سالوں میں مافیاس پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے کیا اقتماعات کی اور مہنگائی کی حوالے سے بھی ہم سن رہے تھے کہ وزیراعظم کی زیر استدارت اجلاس ہوا ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے دیکھیں وہ انگریزی کی ایک صلاح ہے اس کو باعث کنفرمیشن کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس حکومت کی ناہلی ناکامی ثابت کرنی ہے تو میں چار پائنچ مسالیں اس طرح کی بیان کر دوں گا جانب درانہ تشخیص کے طور پر اگر میں نے اس حکومت کی تھوڑی بہتری ثابت کرنی ہے تو میں وہ بھی تین چار مسالیں ثابت کر دوں گا لیکن جب آپ آن گراؤنڈ چیزیں دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو حالات و واقعات پاکستان کے اندر ہیں خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے کیا یہ صرف ایکسکلوسیبی پاکستان کا فینامنن ہے کیا صرف پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں یہ ساری دنیا کے اوپر جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں کیا ساری دنیا کے اندر انفلیشن بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا بلکل بڑھ رہا ہے کیا کوورڈ کے ویسے ساری دنیا کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مسائل جو ہیں وہ نہیں بڑے بلکل بڑے ہیں کیا ساری دنیا کے اندر خاص طور پر ڈیولپنگ ورڈ کی جو ایکانومیز شرنک نہیں کی بلکل کی ہیں کیا ان کے جو کرنسیز ہیں کیا وہ ڈیپریشیٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی بلکل ہوئی ہیں تو یہ تو ایک ایک امپیکٹ آیا ہے وہ تمام امالک کی اوپر آیا ہے اب آجاتے ہیں موجودہ حکومت کی تین سالہ کارکردگی کے اوپر بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تین سالہ کارکردگی اور عمران خان صاحب کی اور طریقہ انساءات کی سامنے رکھے تو بلکل وہ اتنی کوئی قابل تعریف اور ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کو اشش کیا جا سکے آپ نے تین چار کام کرنے تھے جو کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے آپ نے وہ رائٹ مین فر دا رائٹ جوب والا ایشو تھا کانسٹنلی آپ لوگوں کو تبدیل کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹین کی سیلیکشن کے اندر مجھے مسائل پیدا ہوئے اب میں نے بندے ٹھیک لے آئے ہوں اب بندے ٹھیک ہیں اب ان کی وجہ سے حالات کے اندر بہتری آئے گی اب یہاں تک تعلق ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اگر دیکھا جائے حکومت باقی سارے معاملات کے اندر تو بہت اچھی جا رہی ہے لیکن مہنگائی جب آ جاتی ہے تو مہنگائی کے سامنے پھر تمام آپ کی یہ چاہیئے جتنی مرضی آپ نے فارن پولیسی کی سطح کے اوپر مار کے مارے ہیں یا کچھ اور کسی فرنٹ کے اوپر آپ کی کامیابی ہے تو وہ بلکل دب جاتی ہے مہنگائی کے حوالے سے میرے خیال میں جو سب سے جو بڑا ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے وہ صبح پنجاب سے آتا ہے آپ لوگ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا عثمان بزدار صاحب نے جو گورننس اتنی اچھی دی ہے خان صاحب تو کہتے ہیں وہ بہت بہتر جا رہے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پنجاب کے اندر جو گورننس چاہیے تھی وہ گورننس نہیں مل رہی پنجاب پاکستان تیرہ کروڑ عبادی کے اوپر مجتمع ہے پنجاب سے جو آپ کو وائبز سامنے نظر آئیں گی جو ملیں گی اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو میڈیا کے اوپر بھی نظر آئے گا اس کا اثر جو ہے اوورال آپ کی حکومت کے بارے میں جو تاثر جو بنے گا وہ بھی سامنے آئے گا اب جہاں تک تعلق ہے جو ہے خاص طور پر جو پاپولیشن والا جو شروع میں سوال اٹھایا گیا یہ دنیا کی ایک ایک ایکانومی کی لگی بڑی بات ہے کہ اگر کسی ملک کی عبادی اراؤنڈ 3 پرسنٹ بڑھ رہی ہے جس طرح پاکستان کی اگر ان کی اداد و شمار دیکھیں تو اتنے عبادی ہماری بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے ان کی اتنی بڑھتی ہوئی عبادی کی ضروریات کو آپ نے پورا کرنا ہے تو اس کے لیے کم از کم آپ کے ملک کے اندر 6 سے 7 فیصد گروت ہونا ضروری ہے جی ڈی بی کی وہ اس کے پیچھے محرکات کئی محرکات ہیں آپ نے انڈیا سے جنگ بھی لڑنی تھی وہاں سے جو چیزیں آ رہی تھی وہ آپ کے وہ جو ایمپورٹ ایک سپورٹ تھی وہ آپ نے بند کر دی کرونا کے مسائل آگے وہ اب آپ کے ہاتھ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اب آج کل جو ہے اب ظاہر بات ہے افغانستان ہے آپ کا ہمسائی ملک فطری ہمسائی ہے اب اس کا آپ کیا کریں آپ افغانستان کو اٹھا گئے کسی دوسرے پلانٹ پلانٹر کے اوپر تو نہیں پھینک سکتے اب چار کروڑ وہاں پہ بھی جو نفوس جو موجود ہیں ان کو بھی کچھ کھانے کے لیے چاہے وہ بھی سارا کچھ آپ کے ملک سے ہی جانے آپ کیا کتنا آپ کو اٹھ سکتے ہیں بس آپ ہمیں یہ بتا لیتے ہیں وزیراعظم نے مہگائی کا نوٹس لے لیا ہے اور ایک اجلاس کی صدارت کی ہے اب عوام اس پر گھبرالیں آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وزیراعظم نے نوٹس لے لیا ہے اچھا جو آپ نے بات کی نا یہ مافیا اس کی مافیا مافیا ہوتا ہی وہ ہے جو اتنی آرام سے نہ پکڑا جائے مافیا کو پکڑنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا آپ کے پاؤں مضبوط ہونے چاہیے یہ پچارے چار پانچ ووٹوں کے اوپر حکومت یہاں پہ سینٹر کے اندر کھڑی ہے اور آپ کے اندر آٹھ دس ووٹوں کے اوپر تو وہ ان کے اتنے پاؤں مضبوط نہیں ہے جہاں تک بات ہے مہنگائی کی ایک بات آپ تسلی رکھیے گا آپ بھی اور سلمان اگنی صاحب بھی دیکھیں ایوینچلی لوگوں نے اس بات کے اوپر تہہ کرنا ہے کہ عمران خان کی سر تک ان کے مسائل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کیا حقیقتاً کیا کوشش کر رہے کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بظاہر ہمیں یہاں پہ اسلامباد میں کوئی ایسی کمی کتائی نہیں لگ رہی وہ بیچارے لگ رہے ہیں ظاہر بات ہے حالات و واقعات کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان کی ایٹ ٹائمز جو ہے وہ کچھ کرنا چاہا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آرم پیسٹ ہوتے ہیں آپ کی جیر میں پیسہ نہیں ہوتا کمزور نہ کہے حکومت کو بلکل نہیں یہ سلمان گنی صاحب یہ آپ لاہور میں بیٹھ کے آپ اس طرح کے فتوے تھے حکومت آپ کو پتا اس میٹنگ میں آپ بھی تھے میں بھی تھا جب بات ہوئی تھی کہ جب میں فیصلے لینے جاتا ہوں تو پھر میرے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے یہ ذکر ہوا تھا پرائیمز صاحب نے پھر اسی ایشو کے اوپر بات کر لیں گے فریبی زندگی ہے سہاروں کی زندگی ٹھیک ہے تو خواہر تو بھی بھی پر امید ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بہتری ہو جائے گی آنے والے دنوں میں ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنے اور بات کرنی ہے انتخابی اصلاحات جس پر کمیٹی بن چکی ہے حکومت اور اپوزیشن کتنے سنجیدہ ہیں اور یہ معاملہ کیا روخ اختیار کر سکتا ہے اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد سٹے ویڈ اس ویلکم بیک ناسترین انتخابی اصلاحات کے سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن کمیٹی کی تشکیل پر متفق ہو گئے ہیں آیا صاحب بالاخر مل کر بیٹھنے پر تیار ہو گئے ہیں حکومت بھی اور اپوزیشن کیا نتیجہ لگتا ہے آپ کو نتیجہ خیز ہو سکے گی یہ کمیٹی دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب ہم انتخابی اصلاحات کی بات کرتے ہیں وہ سمجھنا تو چاہیے کہ کیا پرابلم کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں صرف وہ بات کہنے سے تو نہیں بنتی کس قسم کی اصلاحات ضرورت ہے دیکھئے جب پہلی بات ہے کہ بہت سارے الیکشنوں میں اندھیرے جو ہیں وہ اس میں انٹیفیر کرنے لگتے ہیں اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے اب یہ جو دوزار اٹھارہ کی الیکشن تھی ایک سیاسی پارٹی تھی وہ شاید اب حکومت میں بھی ہے اندھیرے ہوتے نہیں تھے شام کو ان کی ملکاتیں ہونے لگ پڑتی تھی اب خاور گھومن صاحب تو نہیں مانیں گے پر میں کوئی افسانوی باتیں نہیں کر رہا اس سے آپ کیا کریں گے یہ جو نواز شریف وغیرہ تھے یہ تو اندھیرے کے مطلب پلے ہوئے تھے اندھیروں نے ان کو پالا تھا اس کا آپ کیا علاج کریں گے دوزار آٹھ کا یہ دوزار دو کا جو الیکشن تھا جب جنرل پریز مشرف تھے تب ایسے تھا یہ میں آپ کو صحیح ایک بات ریٹرننگ آفیسر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ سامنے ریزلٹس آ رہی ہیں ریزلٹس کے بعد اندھیرے بیٹھے ہوتے تھے وہ اندھیرے پہلے دیکھتے تھے وہ کارٹ چانٹ کر کے ریٹرننگ آفیسر کو پھر وہ جاتا تھا جو انانس کرتے تھے یہ بلکل دوزار دو کا الیکشن تھا دوزار آٹھ کا الیکشن جو ہے وہ اس لحاظ سے مختلف تھا کہ جنرل کیا نہیں آئے انہوں نے کہا کہ اندھیروں کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی وہ ایڈوانٹیج کہیں پیپلز پارٹی کو پڑھا کہیں نون لیگ کو پڑھا تو ان چیزوں کا آپ کیا کریں گے ای وی ایم ایسی کا تو علاج کیا رہے ہیں تیکنالوجی آیا صاحب وہ کہہ رہے ہیں تیکنالوجی اس لیے تو ہم لے کر آ رہے ہیں تیکنالوجی پر تو کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی تیکنالوجی پرابلم جو ہے وہ پرابلم نا 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 پرابلم ووٹنگ وہ جو ہے ووٹ ڈالتے ہیں اس کا نہیں ہے وہ بیلٹ باکسز کوئی خالی نہیں کرتا کہ بیلٹ باکسز نکال لی ہیں آپ نے کوئی اور پرچیاں ڈال دی ہیں ایسے بہت کم ہوتا ہے بہت ہی چاہز و ناظر ہوتا ہے ووٹنگ ہوتی ہے آپ نے نیوٹرالٹی جو ہے ریٹرننگ آفیسرز کی وہ پولنگ سٹارپ دیکھیں کہ کوئی زیادہ جانب دار نہیں ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا یہ جو کلچر ہے جو ہمارا یہاں کبھی خراب ہو جاتا ہے ووٹنگ کا اس کے لیے کوئی قانون شانون آپ نہیں کر سکتے یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اس حکومت کا میز شوشہ ہے پیسے کا زیاں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ الیکٹرونک بوٹنگ مشین لے آئیں لیکن آپ کی کیانڈریٹس جو ہیں وہ اندھیرے سیلیکٹ کر کے بنا رہے ہیں تو اس کا آپ کیا کریں گے وہ الیکٹرونک بوٹنگ مشین اس کا کیسے مدابع کرے گی تو یہ سمجھنے کی یہاں پہ حضورت ہاں مل کے بیٹھے ہیں اچھی بات ہے کچھ کر لیں لیکن اس الیکٹرونک بوٹنگ مشین کے بخار سے اس حکومت کو نکلنا چاہیے چھیک ہے تو سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دونوں مل بیٹھنے کو تیار ہیں کوئی حل نکلتا دکھائی دے رہا ہے انتخابی اسلاحات دو ہزار تئیس سے پہلے تک ہوتی نظر آئی ہے انتخابی تاریخ کے جو تلق باب ہے وہ تو ایاس صاحب نے کھول دیا ہے یہ جو اندھیروں جانوں کا سفر ہے پاکستان کے اندر پھر استحقام میں سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلے بھی ہم یہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ زبردستی کے آرڈینس لا کے اگر معاملات کو چلانا چاہے تو یہ بات تو پہلے دن ہی خرابی کا باعث بن گئی ایوی ایم یا وہ تیکھیں اوور سیز جو پاکستانی ہے ان کے ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے اب بات یہ کہ نئی ایک صورتحال صاحب نے آ رہی ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کے اندر نیا اختلاف پیدا ہو گیا کہ جی اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل اور ایمان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو تیع ہو گیا تھا کہ جی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے درست ٹینڈ لی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں مطلب انہیں واک اوور دیں یہی بات تھی نا کہ جی آپ پارلیمنٹ کا ایشو ہے تو پارلیمنٹ کے اندر زیرے بحث لائیں اور اس کے لیے اب تیس ستمبر کو سرپرائی جلاس ہو رہا ہے لیکن جو میری اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ذمہ دران کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں تو پھر انتخابی اصلاحات تو بیٹھ کے ہونی ہے اور بیٹھ کے کرنی ہے اور اس پہ ہمیں غرغوظ کرنا ہے اور اس میں یہ مولی بات ہے میں آپ کو یاد ہے پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ ایشوز سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے کچھ ایشوز پہ الیکشن کمیشن پہ اثر انداز ہونا تھا الیکشن کمیشن پہ اثر انداز ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن بات ہے کہ جب آپ مل کے بیٹھتے ہیں جب سر سے سر جوڑتے ہیں اور تاریخ یہی ہے کہ جب بھی پولیٹیشن مل کے بیٹھتے ہیں کچھ لوگ کچھ حال نکلتا ہے وہ جو اندیرے اجالوں کا سفر کرنے والے میرا خیال اگر پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے تو ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے اور جب بھی پولیٹیشن مل کے بیٹھیں گے ان کا زور ختم ہوگا پولیٹیشن کا چلے گا اور پاکستان کی تلخ سیاسی تاریخ جائی ہے کہ دنیا کے اندر جو حکومتیں بنتی ہیں ان کے آنے کے بعد سلسلہ آگے کی طرف چلتا ہے مل کے اندر اقتصادی سیاسی انتظامی استقام آتا ہے پاکستان کی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت پہ ہر اپوزیشن دھاندلی کے اور دونس کے الزمات لگاتی ہے اور یہ جو آٹی ایس والا آپ نے دیکھیں کیا ہوا ہے آہی تک اس کا ریزلٹ تو آئے دوزار اٹھارہ میں حکومت کس طرح بنی تھی کس طرح ان کو برس اقتدار لائے گیا یہ کارکردگی نہیں بتاتی اور جیسے پہلے وہ خاور صاحب کہہ رہے تھے کہ دو چار ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہے آپ ہماری حکومت کو اتنا کمزور قرار نہ دے یہ حکومت پاکستان کی پہلی حکومت ہے کہ جو ون پیج کی حامل ہے اور ون پیج کی حامل حکومت سے تو چاہیے یہ تھا کہ وہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل پہ لے کے جا رہی ہے آخر کیا بجائے گھڑ پڑ کسی نے کسی سطح پہ موجود ہے اور پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام بڑے باشور ہیں انہیں میری بھی سمجھ آ رہی ہے اور میرے بھائی خاور گممن کی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے حکومت کمزور ہے حکومت بڑی مضبوط ہے لیکن پاکستان بہت کمزور ہوئے ہیں مہشت آپ کی ڈاور ڈول ہے لوگوں کی زندگی ہے جیرن بن گی ہے اور لوگوں کا چولہ بجر ہے اس کی فکر کریں سلمان صاحب شورٹلی مولانا کا کردار بتا دیجائے مولانا فضل الرحمن کے بارے میں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بڑی پلٹیکل پارٹیز کے ہمیشہ ٹارگٹس بڑے ہوتے ہیں اگر مولانا اپنے کہنے پہ پیپلز پارٹی کو چلانے کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ لے لیا ہے بڑی پلٹیکل پارٹیز نے اقتدار میں آنا ہے مولانا نے برائے راست اقتدار میں نہیں آنا انہوں نے اقتدار کے ساتھ شمٹ لے ہیں وہ مسلم لیگ نون کا ہے میں سمجھتا ہوں نون لیگ نے زباداری کا وزارہ کیا ہے اور انہیں بیٹھنا چاہیے انتخابی اصلاحات کرنی چاہیے شفاف اور ازادانہ انتخابات میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کا رازم ہوگی رہا ہے جس پر یہ مل بیٹھ رہے ہیں انتخابی اصلاحات ہونے جاری ہیں سے پہلے آٹی ایس کا ذکر ہوا وہ بھی تو ایک تیکنولوجی ہی تھی آٹی ایس سسٹم بھی بیٹھ گیا تھا تو آپ ای وی ایم پر کیسے ریلائے کر سکتے ہیں دیکھیں ای وی ایم ای وی ایم صبح شام دوپہر یہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے اور ہم اسی وے فسے ہوئے تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم ہم نہیں حکومت ہم ریفارم نہیں کر پاتے اس لیے کہ ہر کسی کے جو ہے نا کچھ سینسٹیو پوائنٹ ہیں ان پر وہ اٹک جاتے ہیں اور اس سے آگے چلتے نہیں دیکھیں اگر آپ نے یہ الیکشن کے لیے کمیٹی بن رہی ہے بن رہی ہے بڑی اچھی بات ہے اور اگر پولیٹیکل پارٹیز تھوڑا سا فراہ دلی سے کام لیں اور رسٹرینٹ سے کام لیں تو اصلاحات ہو سکتی ہیں دیکھیں اس میں دو تین قسم کے مسئلے ہیں جن پر ان کو غور کرنا چاہیے اور بہت سے مسئلے اس لیے حل نہیں ہوتے کہ پارٹیز جو ہیں فیر الیکشن کی بات نہیں کرتی وہ ایسا الیکشن چاہتی ہیں جس میں وہ الیکشن جیت گئے تب وہ اداروں کا رول بھی صحیح ہے غیر اداروں کا رول بھی صحیح ہے لیکن اگر نہیں جیتے تو سب رول غلط ہے تو ایک تو یہ ایٹیچوڈ بدلنا پڑے گا ٹھیک فیر الیکشن کے لیے دیکھیں نا ایک پہلو ہے کہ الیکشن کے نومینیشن سے پہلے کس طرح الیکشن کو انفلونس کیا جاتا ہے یہاں اداروں کا رول آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے ہاں ہے الیکشن کے رولز اور پروسیجرز اور الیکشن کیمپین یہ دونوں میں مسائل ہیں الیکشن کمیشن کا رول کیا ہے کیمپین کس طرح چلے گی فنڈنگ کس طرح ہوگی پیسہ آپ نے لیمٹ رکھی ہوئی ہے اس لیمٹ کے اندر تو الیکشن ہوئی نہیں سکتا پاکستان کے اندر یہ ایشیوز ہیں پھر ایشیوز آتے ہیں آپ کے پولنگ ڈے کے الیکشن کا پروسس ووٹنگ کا پروسس اس کی سیکیورٹی کے ارینجمنٹ اور کاؤنٹنگ اور اس کے بعد رزلٹ کی ڈیکلیریشن اگر ان باتوں کو وہ لیدہ لیدہ طور پر ڈیل کر کے ایک کونسنسس کریٹ کر لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اچھے عمل کی طرف جا کے ٹھیک ہے پھر معاملہ حل ہوتا دکھائے دے گا خاور آپ کو معاملہ حل ہوتا دکھائے دے رہا ہے کیونکہ آپ بڑے پر امید تھے کہ بلاخرین سب نے مل کر بیٹھنا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیٹی پر اتفاق ہو گیا ہے کیا پیشرفت ہو سکتی ہے اس کمیٹی دیکھیں ہمارے سیاستدان بڑے اکل مند ہیں ہم ٹیلی وین پروگرامز کے اندر بیٹھ کے بعض اوقات یہ شاید تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے بے فکوفی ہیں کہ رہے ہیں وہ بالکل بے فکوفی کوئی نہیں کرتے پہلے دن سے سلمان گھنی صاحب سے ذرا ادھار لیتے ہوئے ان کے ان کے الفاظ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھئے گا وینچولی یہ پارلیمان کے اندر بیٹھ جائیں گے ایک دوسر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی طریقہ کا نکال لیں گے کہ کس طرح انتحابی اصلاحات کرنی ہے اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی اور نون لیک کس طرح کٹھے بیٹھے کس طرح قانون سازی ہوئی کس طرح ایک پہلے ایک دوسرے کچھ کے پیٹ پھاڑنے تھے اس کے بعد مل ملا کے حکومتیں کی اس کے بعد اب بھی یہ جو سیاستدان ایرام سے بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی انتحابی اصلاحات کر کر آکے آگے چلے جائیں گے جو معاملہ ہے نا اصل میں ایک تو جو آیاز صاحب نے بات کی دیکھیں مجھے واقعی اندیروں میں کچھ زیادہ نظر نہیں آتا کیونکہ آیاز صاحب کو رات کو ذہا تھوڑا سا زیادہ نظر آتا ہے اور ظاہر ہے وہ اس ویس ان کی وہ نظر زیادہ ہے تو وہ زیادہ دیکھتے ہیں اندیروں میں اور جس طرح سلمان گنی صاحب کو تو آپ کو پتا ہے ایک بلکل نپات اللہ ان کا ایک جملہ ہے کہ جی تو دوزارہ اٹھارہ کے کے الیکشن کیسے ہوئے تھے کیسے بٹھایا گیا پاکستان کے انتخابی نظام کے اندر پرابلم ہے آچھا آہ واشگاف الفاظ کے اندر میں نے ایک سے زیادہ دہا آپ نے اس پروگرام میں کہا ہے کہ آہ رول آف اسٹیبلشمنٹ آپ کا کسی نہ کسی سطح پر رہا ہے عمران خان جس کو یہ کہتے تھے تانگا پارٹی ہے ایک پارٹ ایک ٹکٹ بھی نہیں ایک ٹیٹ بھی نہیں جی سکتا تو ہمارے سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے میرے خیال میں اکل استعمال کرنی چاہیے اس لحاظ سے کہ اب بڑا ہو گیا ہے ماضی کو تھوڑا سا بھول جائیں آگے چلنا ہے بلکل سنمان صاحب نے صحیح کہ مل بیٹھ جائیں کوئی ایک طریقہ کر لیں کہ یار ٹھیک ہے جو بھی جیت جاتا ہے اس کی جیت کو آپ مبارک بات دیں اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے یار اکومت بناو اکومت چلائیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اتنا شور مجھایا پچھلے تین سال کے دوران عمران خان کی حکومت قائم ہے اس کی کارکردگی اچھی بری ہم ڈسکس کر رہے ہیں کل کلان کو جب ووٹ ہوگا انتخاب ہوگا تو پتہ چل دے گا کہ کونٹ کان بیٹھا ہو ہے باقی اندھیرے وہ تھوڑی بہت وہ دیا جلاتے ہیں ہلکا سا اندھیروں کا ابھی بھی کوئی جردار ہوگا یا نہیں دوہزر تیس کے عام انتخابات میں کیا چیز اثر انداز ہو سکتی ہے یہ سوال اپنے پینل کے سامنے رکھوں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈاس والکم بیک ناشرین پرگرام میں ذکر ہو رہا تھا اندھیرے اجالوں کا آیا سب اندھیروں کے بعد تو اجالہ ہے اور مایوسی کے ساتھ امید بھی ہے آپ کو لگتا ہے دوہزر تیس کے عام انتخابات میں کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے وہ ہمارا مین پرابلم نہیں ہے اس کے پیچھے جو مفروضہ ہے وہ غلط ہے پاکستان کا پرابلم جمہوریت نہیں ہے یہ جو ہم یہاں ٹوٹکے سنتے ہیں جمہوریت ہوگی استقام ہوگا فلانہ ہوگا ہم جو ہیں پاکستان میں ہم گورے نہیں ہیں امریکن نہیں ہیں یورپین نہیں ہم ایشیای لوگ ہیں ایشیا میں ڈیویلپمنٹ ڈیموکرسی سے نہیں ہوئی سٹرانگ گورنمنٹ سے ہوئی ہے میں ایک کا آپ کو مثال دیتا ہوں ہم چائنا چائنا کا پریزیڈنٹ یو این میں کہتا ہے کہ جی ہم کولے سے بجلی بند کریں گے یہاں پہ کولے کولے کے وہ پلانٹ لگا رہے ہیں ان سے پوچھیں افلاتونوں سے جو پہلے تھے اور بارہ ساو اکڑ سائیوال میں لگا کے آپ نے کولے کا ایک وہ لگا دیا ہم اور لاہور میں جو اورنج لائن ٹرے کہنے کا مطلب ہے ہماری سوچ جو ہے وہ جمہوریت آکے ٹھیک کرے گی ہماری سوچ جو آپ الیکشن کریں گے تو یہاں پہ یہ کہنا جمہوریت سے استقام آئے گا اور استقام سے یہ ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بکیلوں نے جب وہ مومنٹ کی تھی جوڈیشری بحال ہوگی تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی یہ مفروض ہے غلط ہے ہمارا پرابلم اور ہے ٹھیک ہے یعنی سوچ میں تبدیلی کی زیادہ ہے سلمان صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے نئی صبح کا سورج تلو ہوگا دو ہزارتہ اس کے بات یہ کہ اچھی توقعات رکھنی چاہیے جمہوریت اتنی کوئی بری چیز نہیں ہے اس ملک کا وجود جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں آیا ہے اور جب بھی جمہوریت کمزور ہوئی ہے فیصلے تسلیم نہیں ہوئے ملک ٹوٹ گیا ہے اگر پاکستان کو واقعتاً استقام کی منزل کی طرف لے کے جانا ہے تو ڈیموکریسی چاہیے یہ ڈیموکریسی نہیں کہ ہم اپنے اپنے مفادات دیکھے تو وہ ٹھیک ہے اور قوم کا مفاد ہو تو ڈیموکریسی غلط ہے اسی جمہوریت میں سے انشاءاللہ اچھا راستہ دکھ لے گا دو ہزار تئیس کے الیکشن اگر پاکستان کے اندر غیر جانب درانہ آزاد آنا اور شفاف ہوتے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منزل پہ چلے گا یہ کیفیت تاری نہیں ہوگی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امدیروں کا راج ختم ہونا چاہیے اور ہمیں اجولے کی طرف بڑھنا چاہیے دیکھیں جو تئیس کے الیکشن ابھی تو بہت پہلے بات آپ کر رہی ہیں دیکھیں نمبر وان آخری سکس منس میں جو ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہیں وہ الیکشن کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہے نمبر وان نمبر ٹو گورمنٹ کی پرفارمنس کیا ہے نمبر تھری کیا اپوزیشن کوئی متبادل سوچ دے سکتی ہے یا آپس میں لڑتے ہی رہیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ الیکشن ریفارمز اگر یہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے الیکشن بہتر ہوں لیکن جمہوریت کا جو بھی انداز ہے ہمارا اسی طرح لولا لنگڑا گھسٹ گھسٹ کے ہی ہم چلتے رہیں گے کیونکہ ہمیں کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ ہمارا جمہوریت کا سٹائل اور اس کے علاوہ پرفارمنس جب تک آپ غربت فلاس کو ایڈریس نہیں کر سکتے جب تک آپ سوشل انیکویلٹی کو ایڈریس نہیں کر سکتے پاکستان ترقی نہیں کریں گے خور آپ کیا کہیں گے آپ کتنے پر امید ہیں کہ دوہزار تیس کی عام انتخابات میں ایسی چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی دیکھیں دنیا کی بڑی سے بڑی جمہوریت کو اگر آپ دیکھیں امریکہ ہو یوکے ہو ویسٹن یورپ ہو ایک ارتقائی عمل کے بعد وہ اس جگہ کے اوپر پہنچے ہوئے تو آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی ہم بلکل بہتری کی گنجائش ہے اور ہم بہتری کے طرف جا رہے ہیں دیکھیں نا سن دوہزار دو کے بعد تمام اسمبلیز نے اپنا ٹائم پورا کیا ہے تو ادارے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم ایک مستحقم پاکستان کی طرف جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جہاں بلکل اوور نائٹ چیزیں بہتر ہو جائیں ظاہر ہے پاکستان کے اندر پروگرمز رہی ہیں اور ہم بہتری کی امید رکھ کے ہی آگے بڑھ رہے ہیں آج کی پروگرام سے اجازت دیجئے انساءالا آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ دنیا خبر کی دنیا